اسلام علیکم ویئرز میں ہوں عدیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیلہ's beauty salon آج کی ہماری یہ ویڈیو میک اپ پر ہے ویڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو میں نے کہا تھوڑا بہت ناوہا آپ کو میک اپ سے ریلیٹڈ بھی کچھ تھوڑی tips and tricks جن سے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں سب سے پہلے میک اپ پر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں سکن انالائزنگ کرنی ہوتی ہے کہ کلائنٹ کی سکن کس ٹائپ کی ہے اور اس میں کون سی problems ہیں جنہیں ہمیں hide کرنا ہے تو سکن کی basic five types ہوتی ہیں oily skin, normal skin, dry skin, combination skin and sensitive skin جو oily سکن ہوتی ہے اس میں کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا face بہت oily oily feel دینے لگ جاتا ہے ایسی سکن کے اندر open pores کی problem اور acne کی problem زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد dry skin, dry skin کے اندر face کے اندر moisture بہت کم ہوتا ہے ایسی face پہ جب ہم make up کرنے لگتے ہیں تو جو make up ہے وہ بہت زیادہ blending form میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا کیونکہ patches اور dryness شو ہونے لگ جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد کچھ time گزرنے کے بعد کمبینیشن سکن میں مطلب dry اور normal دونوں qualities ہوتی ہیں T-zone area ہمارا جو انسا ہے وہ oily ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہماری cheeks اور sides ہوتی ہیں چین کا T-zone area مطلب forehead nose اور یہ under eyes جو area ہوتا ہے یہ ہمارا oily ہوتا ہے sides zones ہی ہیں وہ normal skin میں آتی ہیں سینسیٹیو سکین میک اپ کو پروبلم نہیں کرتی ہے مطلب اس میں میک اپ کی کوالٹی چینج نہیں ہوتی یا رسپونڈ اچھا نہیں ایسا ہوتا کہ نہیں دے لیکن اگر آپ ریگولر بیسیز کے اوپر اگر آپ سینسیٹیو سکین کے اوپر میک اپ کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹ کی وجہ سے جو انسا ہے وہ اس کے اندر پروبلمز کریئیٹ ہو جاتی ہیں مطلب میک اپ کو وہ رسپونڈ اس طرح سے نہیں کرتی ہے اس کے بعد نارمل سکین ہے جو نارمل سکین ہوتی ہے نہ تو وہ بہت زیادہ آئیلی ہوتی ہے نہ وہ بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے بڑی ایک سیٹلڈ سی لک ہوتی ہے نارمل سکین کی یہ سب سے بیسٹ سکین ہوتی ہے فور میک اپ سکین کو انیلائز کرنے کے بعد ہم سب سے پہلا کام جھونسا ہے وہ ہم پرائمر کا یوز کرتے ہیں ایکارڈنگ ڈا سکین آئیلی کے لیے اوائلی پرائمر پر میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گی جس میں آپ کو سارے پرائمر کی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ کون سی سکین کے ساتھ کس طرح کا پرائمر جانا چاہیے میک اپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جب ہم سکین انیلائز کر لیتے ہیں کہ ہماری سکین کی ٹائپ کون سی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پرابلمز کون سی ہیں اور ہمیں سب سے پہلے کیمو فلیج کرنا ہوتا ہے مطلب کیمو فلیج کیا ہے ہم نے اپنے چہرے کی جو پرابلمز ہیں ان کو ہم نے ہائیڈ کرنا ہے کیمو فلیج ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے گرگٹ کو دیکھا ہوگا جب وہ اپنے خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے کلرز کو چینج کرتا ہے تاکہ اپنے ایٹموسفر کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے تو مطلب وہ وہاں سے غائب نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے ایڈموسفر کے اندر ایڈجسٹ کرتا ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا اگزیکلی کیمو فلیج بھی یہی چیز ہے کہ ہماری جو سکن کی پرابلمز ہیں مطلب اگر ہمیں ایکنی ہیں یا ہمیں ڈارک سرکلز ہیں یا ہمارے فیس پر مولز ہیں پگمنٹیشن ہے یعنی جو بھی ہماری پرابلم ہے وہ رہتی تو اپنی ہی جگہ پر ہے لیکن ہم اسے کیمو فلیج کر کے ہائیڈ کر دیتے ہیں وہ دکھتی نہیں ہے اب سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے کہ ہم کیمو فلیج کیسے کرتے ہیں تو کیمو فلیج ہم اپنی پرابلم کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہماری پرابلم کیا ہے اور اس پرابلم کا کلر کیا ہے جیسے میں نے آپ کو کلر فیوری میں بتایا تھا کہ پرائیمری، سیکنڈری، ترشری کلرز ہوتے ہیں اور وہ کمپلیمنٹری ہوتے ہیں پرائیمری اور سیکنڈری اور ایک دوسرے کے افیکٹ کو کینسل کرتے ہیں تو یہی کام کلر کی تھیوری جہاں جہاں کلر یوز ہو رہے ہیں چاہے وہ میک اپ میں یوز ہو رہے ہیں چاہے وہ ہر ڈائز میں یوز ہو رہے ہیں چاہے وہ کلوڈ ڈائنگ میں یوز ہو رہے ہیں مطلب اس کی بیس ہو ہی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم فرس کریں کہ ہمارے پیگمنٹیشن ہے فیس کے اوپر اور وہ بہت لائٹ براؤنیش سا کلر ہے تو براؤن کلر نیوٹرل ایک افیکٹ ہوتا ہے اور وہ اورنج یا پیچ کے کریکٹر سے ہائیڈ ہوتا ہے تو ہم وہاں کیا کریں گے اگر ہماری پیگمنٹیشن لائٹ ہے تو ہم لائٹ پیچ کلر یوز کریں گے اگر ہماری پیگمنٹیشن ڈارک ہے جتنی زیادہ ڈارک ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اس میں بلو کا کلر زیادہ ہے جتنا بلو زیادہ ہوگا اتنا ہمیں اورنج اس کے اندر ایڈ کرنا پڑے گا اگر ہمارے ڈارک سرکلز ہیں اور ڈارک سرکلز لائٹ براؤن کلر میں ہیں تو ہم پیچ کا کوئی کلر اٹھائیں گے ٹھیک ہے اور اگر وہ ڈارک سرکلز اس سے ذرا تھوڑا زیادہ مطلب لیول پر ہیں تو ہم اس پیچ کو اور انٹینسٹی میں لے جائیں گے جیسے کہ فرض کریں ایک نارمل کلر کے جو دارک سرکلز ہیں اگر ہم کیرالون بیس کی بات کریں تو ہم 36 نمبر یوز کرتے ہیں دارک سرکلز کو ہائٹ کرنے کے لئے لیکن اگر دارک سرکلز اس سے زیادہ انٹینسٹی کے ہوں گے تو ہم اورینٹل یوز کریں گے اگر اس سے بھی زیادہ ڈارک ہیں یعنی بلوش بڑھتا جلا جا رہا ہے زیادہ ڈارک ہیں تو ہم وہاں پر 303 یوز کریں گے اور اگر بہت زیادہ بلیکش ٹون کی طرف جا رہا ہے ہمارا کلر تو اس کا مطلب ہے کہ بلو بہت زیادہ ہے تو وہاں ہم 508 نمبر یوز کریں گے اسی طرح اگر ہمارے فیس کے اوپر ایکنی ہیں اور ایکنی کی وجہ سے ہمارے فیس جہاں جہاں ایکنی ہے وہ بہت زیادہ ریڈش ایفیکٹ دے رہا ہے تو ہم چاہے جتنی مرضی لیئرنگ کر لیں ہماری بیس کی وہ نیچے سے اپنا ایفیکٹ دے گا جب تک کہ وہ ریڈش کلر کینسل نہیں ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ کا انٹی کلر گرین ہے تو وہاں ہم گرین پیگمنٹ یوز کریں گے گرین کونسیلر یوز کریں گے اس ریڈ ایکنی کو ہائٹ کرنے کے لئے سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم آرنج کریکٹر یوز کرتے ہیں آرک سرکلز بہت زیادہ بلیکش کلر میں ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بلو کا کلر ہے تو ہم آرنج کریکٹر یوز کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم بیس لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ابھی بھی اندر سے ریفلیکشن دے رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ بیسیکلی اس کا جو پیگمنٹ ہے وہ اور مطلب بلو نہیں تھا پرپل تھا تو اگر پرپل پیگمنٹ ہوگا دارک پرپل پیگمنٹ ہے تو وہاں ہمیں ییلو کریکٹر لگانا پڑے گا کیونکہ ییلو پرپل کا انٹی کلر ہے اگر ہم ییلو کلر لگائیں گے تو پرپلش جو ہمارا دارک سرکلز ہیں وہ ہمارے ہائیڈ ہو جائیں گے اگر بلو ہے تو ہمیں اورنج کے ساتھ جانا ہے اگر پرپل ہے تو ہمیں ییلو کے ساتھ جانا ہے اسی طرح سام ٹائم ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے جس کو ویٹلگو کی پرابلم ہوتی ہے ہمارا جو فیس ہے وہ ڈیفرنٹ جگہ پر پیچی ہوتا ہے وائٹ وائٹ سے پیچ ہوتے ہیں ہماری سکن کے اوپر تو وہاں پر جب ہمیں میک اپ کرنا ہے تو وہ ایڈیا جہاں پر بہت زیادہ وائٹ پیچیز ہیں وہ بسیکلی ییلو کلر کو شو کر رہے ہیں وہ وائٹ نہیں ہے وہ ییلو کا پیگمنٹ وہاں پر زیادہ ہے تو وہاں پر ہم اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے کریکٹ کرنے کے لیے جو ہم کانسیلر اٹھائیں گے وہ ہمارا پرپل شیڈ میں ہوگا کیونکہ ییلو کا انٹی کلر پرپل ہے تو اگر ہم وہاں پر پرپل کریکٹر یوز کریں گے اور اس کے بعد ہم بیس بنائیں گے تو ہماری بیس ہنڈر پرسنٹ سمووت بنے گی اور ہماری جو پرابلم ہے وہ پرپلی کیمو فلیج ہو جائے گی اب میں نے آپ کو مین مین کریکٹرز کے بارے میں سارا بتا دی ہے کہ کون کون سے کریکٹر ہم یوز کرتے ہیں اور کیوں کہاں کس جگہ پر کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اب اس کا میں ڈیمو بھی آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں لے کر آوں گی کہ کس طرح کی پرابلم کو ہمیں کس طریقے سے ہائٹ کرنا ہے کون سے کریکٹر کو ہم نے یوز کرنا ہے کریکٹر کو کس طریقے سے لگانا ہے اس کے بعد ہمیں بیس کیسے بنانی ہے ڈے بائی ڈے ہم انشاءاللہ ویڈیو لاتے رہیں گے تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تھینکیو اللہ حافظ